اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے حدث میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میرے دائیں اور بائیں آپ دو گاڑیاں کھڑی دیکھ سکتے ہیں ان کے بونٹ کھلے ہوئے ہیں عام طور پر گاڑیوں میں جو بیٹریز یوز ہوتی ہیں وہ لکوڈ یا تضاب والی بیٹریز ہوتی ہیں جس میں آپ ہر دوسرے دن پانی چیک کرتے ہیں ان کا آپ ان کی منٹرنس چیک کرتے ہیں اگر وہ ڈسچارج ہو چکی ہیں تو آپ کو دو دو گھنٹے اپنی بیٹری کو چارج کروانا پڑتا ہے اور آپ کا سارا دن اسی کام میں زائیں ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے آؤٹ آف سٹی جانا ہوتا ہے تو آپ کو بار بار اس کے ٹرمینلز چیک کرنے پڑتے ہیں پانی چیک کرنا پڑتا ہے اور اگر ٹرمینلز میں زنگ آ جائے تو سردیوں میں آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے بیٹری لو ہو جاتی ہے کرنٹ سہی طریقے سے گاڑی کو ملتا نہیں ہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو آپ گاڑی سمیت وہیں کے وہیں ہو کر رہ جاتے ہیں جبکہ یہ جو گاڑی ہے یہ ٹیوٹا کرولا ہے اس میں جو بیٹری لگائی گئی ہے یہ ڈرائے بیٹری ہے یہ آپ اپنی الٹس کلٹس یا کوئی بھی گاڑی اگر کوئی ہونڈا کی بھی ہے تو اس میں بھی یہ فٹ ہو سکتی ہے اس گاڑی میں لگی ہوئی اس ڈرائی بیٹری کی قیمت ساڑھے سات ہزار روپے ہے اس میں نہ تو آپ کو اس کا پانی بار بار چیک کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس میں کسی بھی قسم کے کوئی ٹرمینلز نہیں ہے اس میں زنگ بھی نہیں لگتا اور آپ کو بیٹری بھی چارج نہیں کروانا پڑتی اس کار میں موجود بیٹری کی قیمت ہے پانچ ہزار روپے جبکہ اس کی قیمت جو ہے وہ صرف ساڑھے سات ہزار روپے ہے یہ جو لکویڈ یا تضاب بلی بیٹریز ہیں وہ آپ کو سال ڈیٹھ سال بعد چینج کروانی پڑتی ہیں اور اگر میں پانچ سال کی بات کروں تو پانچ سال میں بیٹریز آپ کا پچیس سے تیس ہزار روپے کا ایکسپینس لے لیتی ہیں مینٹنس سمیت جبکہ یہ بیٹری آپ نے صرف ایک دفعہ فٹ کروانی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی مینٹنس نہیں کروانی پڑے گی پانی چیک کرنے کی جھنجٹ سے آپ نکل جائیں گے آپ کو بیٹری چارج نہیں کروانی پڑے گی جبکہ لیکوڈ والی بیکٹری میں جب آپ پانی چیک کرتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ تضاب نکل کے آپ کے موں پہ نہ ڈل جائے کسی بھی قسم کے آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں اس میں حادثہ بھی نہیں ہے یہ بالکل سیکیور ہے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے انجن میں اور اس کے بونٹ کے نیچے کسی بھی قسم کا کوئی گند بھی نہیں نکلتا یہ تمام کی تمام وہ بیٹریز ہیں جو انٹرنیشنل ہوای جہازوں بحری جہازوں موبائل ٹاور سمیت ہیوی مشینری سے اتار کر جب ان کو پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے تو الی زین بیٹری ہاؤس ان کی گریڈنگ کرتا ہے اے گریڈ اور بی گریڈ کی جو بیٹریز ہیں ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے اے گریڈ ڈرائی بیٹریز کی جو عمر ہے وہ کم از کم پان سے چھ سال ہوتی ہے یعنی ایک دفعہ جب آپ نے بیٹری اپنی گاڑی میں فٹ کروالی تو آپ کو پانچ چھ سال کوئی ٹینشن نہیں جبکہ جو بی گریڈ بیٹریز ہیں ان کو شمالی علاقہ جات پہاڑی علاقہ جات کشمیر گلگت بلتستان بلوچستان اور اندرونے سندھ کے وہ علاقے جہاں پہ ابھی تک بجلی نہیں پہنچی لوگ سولر پلیٹ اپنی چھت پر لگاتے ہیں اور وہی سولر پلیٹ اس بیٹری کو چارج کرتی ہے اور دو سے تین گھنٹے تک آپ بجلی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سولر پلیٹ نہیں لگوانا چاہتے تو سمپل ایک بارہ وولٹ کا ڈی سی چارجر بھی ان کو چارج کر سکتا ہے زبیر صاحب عام طور پر جو پاکستان میں گاڑیوں میں بیٹریز استعمال ہو رہی ہیں وہ لیکوڈی اتضاف علی ہے یہ آئیڈیا کیوں آیا کہ ڈرائی بیٹریز بھی استعمال کی جا سکتی ہیں یہ اصل میں ایمپورٹڈ بیٹری ہوتی ہے یہ ہاف سال پر سٹارٹ ہوتی ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے اس کی پانچ سے سات سال لائف ہوتی ہے یہ میں نے اپنی گاڑی میں لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ تین سے چار سال ہو گئے ہیں ابھی تک چل رہی ہے عام طور پر جو لیکوڈ بیٹریز لگتی ہیں اس میں ڈیلی آپ کو پانی چینج کرنا پڑتا ہے اس کی تضاب کی سطح کو چیک کرنا پڑتا ہے چارجنگ کروانی پڑتی ہے دو دو گھنٹے کی اس میں یہ کوئی جھنجٹ نہیں ہے اس میں یہ کوئی چکر نہیں ہے یہ صرف ایک دفعہ لگا لیں اس کے بعد یہ سال ہو سال چلتی رہتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے تقریبا کم از کم کتنے سال چل جاتی ہے پانچ سے سال سال تک ہی آرام سے چلتی ہے اور جو لیکوڈ بیٹری ہے وہ کتنی دیر بعد چینج کروانی پڑتی ہے وہ سال کے بعد چینج کرنی پڑ جاتی ہے اس کی قیمت کتنی ہے وہ تقریبا پانچ ہزار روپے کی اس کی قیمت کتنی ہے ساڑھے سات ہزار روپے یعنی ساڑھے سات ہزار روپے میں یہ بیٹری آپ کی پانچ سال گزارتی ہے اور وہ پانچ ہزار کی بیٹری صرف آپ کا ایک سال گزارتی ہے تو پانچ سال میں وہ تو پچیس تیس ہزار کی منٹرنس آگئی اس پر خرچہ آگیا جی بالکل اس پر تقریبا پانچ گناہ ہو گیا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فیول بھی کم پیتی ہے کیونکہ جو پانی والی بیٹری ہوتی ہے وہ جیسے ہی چارجنگ کنٹینیو کرتی ہے تو فیول میں بھی ایوریج میں فرق پڑ جاتا ہے وہ بیٹری جو ہے پورا سلف لیتی ہے یہ ہاف کیوں لیتی ہے ہیوی جوٹی بیٹری ہے یہ ہائیبریٹ گاڑیوں میں بھی لگ سکتی ہے یہ جی ساری گاڑیوں میں لگ سکتی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بیٹری فٹ آ جائے جس گاڑی میں فٹ آ جائے اس کی تو جان چھوڑی آتی ہے یہ فٹنگ کے لیے خاص کوئی ڈائے بناتے ہیں آپ یہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے نہیں کوئی ڈائے نہیں ہے اکثر کرولا میں مہران میں ہم نے لگائی ہے کلٹس میں لگائی ہے کافی 90% گاڑی ہیں جس کے اندر جتنا اس کا جو سائز ہے اس کے مطابق جگہ ہوتی ہے تو آرام سے فٹ ہو جاتی ہے جی اگر آپ اپنی گاڑیوں میں یہ بیٹری لگوانا چاہتے ہیں تو ضرور ایک دفعہ وزٹ کریں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں وہ بیٹری فٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ان کی گاڑی میں تو فٹ ہو چکی ہے مہران میں بھی انہوں نے فٹ کی ہے کلٹس میں بھی فٹ کی ہے اگر آپ کی گاڑی میں یہ بیٹری فٹ ہو سکتی ہے تو ضرور لگوائیں ان کا بیٹریز کا ویر ہاؤس بھی ہے ایک بڑا گودام بھی ہے اگر آپ ان کو فزیکلی آ کر ملنا چاہتے ہیں تو ہال روڈ پر ان کی شاپ ہے علی زین بیٹریز کے نام سے اگر کوئی ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کوئی کیوری ہے یا کوئی آرڈر پر منگوانا چاہتا ہے تو وہ تمام تر تفصیلات آپ اپنے سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر براہ راست رابطہ کر کے زبیر صاحب سے لے سکتے ہیں آپ ڈیلرشپ بھی دیتے ہیں کوئی جس کی ڈیلرشپ ہم نہیں دیتے بلکل اس لیے کہ لوگ بی گریڈ کی بیٹری لے جا کر اگر اگریڈ کر کے سیل کرتے ہیں جس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے ہم نے اگریڈ بی گریڈ علیہ دا کرتے ہیں ہمارے پاس مشینری لگی ہوئی ہے برانٹی کتنی ہے چیک برانٹی ہوتی ہے دس سے پندرہ دن ہم اپنی بیٹریز کی ایک گریڈنگ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں تاکہ کسٹمر کو کوئی پرابلم نہ ہو آپ ان بیٹریز کو اپنے گھر کے ہائیبریڈ سسٹم پر بھی لگا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی چھت پر سولر پلیٹیں لگی ہیں دن کے ٹائم یہ ان کے گھر کی تمام ہوم امپلائنسز کو چلاتی ہیں جبکہ رات کے ٹائم یہ سولر کو بند کر کے وابڈا پر شفٹ ہو جاتے ہیں اور اگر وابڈا کی لوڈ شیڈنگ ہو تو وہ بیٹریز جو سارا دن چارج ہوتی ہیں وہ بیک اپ کے طور پر رات کو یو پی ایس کا کام سر انجام دیتی ہیں اور جیسے ہی صوبہ سورج تلو ہوتا ہے تو تلو ہوتے ساتھ ہی یہ شفٹ ہو جاتے ہیں سولر سے دوبارہ وابڈا پر اور ان کے گھر کا جو بجلی کا بل ہے وہ 50% تک کم آتا ہے پہلے بل کتنا آتا تھا اور اب کتنا آتا ہے پہلے 50,000 بل آتا تھا اب 50% کم ہو گیا ہے اب 25,000 بل آتا ہے ہمارے پاس 5 کے ویے سسٹم کا جو ہیبریٹ سسٹم لوگ لگاتے ہیں انویٹر اس کے لیے چار بیٹرییاں لگتی ہیں 200 امپیر کی اور 3 کے ویے میں دو بیٹرییاں 200 امپیر کی لگتی ہیں وہ بھی ہر قسم کی بیٹرییاں ہمارے پاس ایک ریٹ کی موجود ہیں جن کی نئی کی قیمت 80,000 روپے وہ ہمارے پاس 32,500 روپے کی مل جاتی ہے بڑی زودس بیٹری ہے 5 سے 7 سال چلتی ہے جی 80,000 روپے والی بیٹریز اگر آپ کو 30 سے 32,000 روپے میں مل جائیں اور آپ بلک ملے نہ جاتے ہیں تو اس کے پرائزز مزید بھی ان سے آپ بارگننگ کر کے کم کروا سکتے ہیں اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور بچت کیجئے اپنے پیسوں کی اپنے گاڑی کی اپنے بیٹریز کی اور جھنجٹ سے ہو جائیے آزاد اللہ حافظ